آج کل پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا دور ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہزاروں میل دور بیٹھے شخص کو بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کیا واقعہ پیش آئے ہیں غرض سوشل میڈیا نے ہزاروں میل کی دوریوں کو صرف ایک کلک پر ہمارے سامنے کر دیئے گویاں سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ عوام میں شعور اور بیداری پیدا کر سکتے ہیں اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا مصبت بلکہ مسکت جواب دے سکتے ہیں لیکن لیکن یہ سب اس وقت ہی ممکن ہے جب آپ کو سوشل میڈیا کا مصبت استعمال بھی آتا ہو دیکھیں دور حاضر کے اندر سوشل میڈیا پر لا دین اور سیکولر طبقے کا قبضہ ہے آئے روز دین اسلام پر نتنے بیجائے اعتراضات کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ جو صرف دین اسلام کی بنیادی معلومات کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ان بیجائے اعتراضات کو سن کر بہک جاتا ہے پٹڑی سے اتر جاتا ہے تو اس نوجوان کے نا جاننے کی وجہ دین دار طبقے کی سوشل میڈیا سے دوری ہے دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا دین در طبقہ سوشل میڈیا کی استعمال کو سیکھے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ رکھے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فرم پر الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا جو بھی ہو اسلام دشمنوں کی طرف سے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے کر دین اسلام کے دامن کو ان فضول اعتراضات کے دھبو سے صاف کرو اور اس کے ذریعے غیر مسلموں کے دین اسلام کی طرف آنے کے امکانات پیدا کرو اور ان کے ذہنوں میں دین اسلام کے بارے میں جو شکوک و شباعت انہیں دور کیجئے اور اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے وہ شخص جو اس کا مصبت استعمال آتا ہے جانتا ہے درست استعمال کے ہے اپنے ملک کا بھی دفاع ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ملک کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز اور ملک کو ناکام کرنے والی ہر سازش کو بینقاب کیجئے اور اپنے عوام میں شعور و بیداری لا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا مصبت استعمال آتا ہے